پاکستان کرونا وائرس سے متاثرہ ممالک میں اکت تیسوے نمبر پر آ گیا گزشتہ چوبس کھنٹر کے دوران مزید چار ہزار سات سو ستاون کیسز کی تصدیق اتھتر افراد جانبہاق ہوئے مصبت کیسز کی شرعہ دس اشارہ آٹھ فیصد رہی کرونا ویکسین سپوٹنک فائیو کی ریلیس کے خلاف ڈریک ریگلرٹی آتھارٹی کی اپیل پر سندھ آئی کورٹ میں سما عدالت کا وفاق کو ایک ہفتے میں سپوٹنک کی قیمت مقرر کرنے کا حکم ویکسین کی ریٹ فکس کر دیں پھر جس کی مرضی وہ ویکسین منگا لے جسٹس سمجد علی کے دی مارکس سمارٹ لوگ ڈاؤن اور مائیکرو لوگ ڈاؤن کچھ نہیں ہوتا وزریالہ سندھ مرال علی شاہ کہتے ہیں کہ وفاق دو ہفتوں کے لیے مکمل لوگ ڈاؤن لگائے وبا کا زور توڑنے کے لیے انٹر سیٹی ٹرانسپورٹ بند کرنے کی بھی تجویز دے دی کراچی میں سورج آگ برسانے لگا آج سے تین اپریل تک ہیچ بے ولڑ جاری دن میں گرمی کی شدت انتالیس سے اکتالیس ڈگری سنٹی گریٹ رینے کی پیش گوئی میکویں موسمیات نے شہریوں سے ایتحات تدبیر اختیار کرنے کی اپیل کر دی ڈوشنیو کے شہر میں علودگی کا راج کراچی دنیا کے علودہ ترین شہروں کی فہرست میں چھٹے نمبر پر ائر پوالٹی انڈیکس کی جانب سے جاری کردہ رپورٹ کے مطابق شہر قائد کی فضاؤں میں آج علودہ ذرات کی مقدار 169 پروٹوکیولیٹ میٹرز ریکارڈ کی گئی بھاولپورٹ کے علاقے حاصل پور میں ایک ہی خاندان کے چار افراد کی مبینہ خودکشی گھر کے سربراہ کی لاش پنکھے سے لٹکی ہوئی ملی بیوی اور دو بچوں کی لاشیں بھی اسی کمرے میں پڑی تھی علاقہ مکینو کے مطابق گھر کا سربراہ بے رزگار تھا تحقیقات کے لیے فرنزک ٹیم تلر پاکستان فوٹبال میں گروپ بندی نارملائزیشن کومیٹر کے چیئرمن ہارون ملی کی دفاتر سے بدقلی اور اشفاق حسین گروپ کے اقدامات پر فیفا سخت برہم اگر آج رات آج بجے تک اشفاق حسین گروپ نے پاکستان فوٹبال دفتر خالی نہ کیے تو پاکستان فوٹبال کے بارے میں سخت فیصلے کیے جا سکتے ہیں فیفا کی بار میں اور کیا سرفراہ کی قسمت چمک اٹھی جنوبی افریقہ کے خلاف ایک روزہ میچ کھلنے کا امکان پی سی بی ذرائع کے مطابق محمد رزوان کو نمبر چار اور سرفراہ کو نمبر پانچ پر کھلانے پر غار جاری ہے